بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قہم و نہائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ سان ہے جس نے ہمیں اس عظیم و شان کانفرنس کو منعقد کرنے کی ہمت اور تفقیق ادا فرمائی اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کانفرنس میں جس انداز میں بھی میرے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور میرے ساتھ تعاون کیا مالی تعاون بھی کیا اور جسمانی تعاون بھی کیا مرکزی جمعیت اہلی عدیس تحصیل شورکورٹ کے تمام احدیداران کار قرآن اور اہلی حدیث یوٹ فورس تحصیل شورکورٹ کے تمام احدیداران اور کار قرآن کا تحدل سے شکریہ کرتا ہوں بلخصوص پرنسپل جامعہ تعلیم القرآن والحدیث کورٹلا محمد زریف خان کارنی محمد حمزہ مکی صاحب ان کے جامعہ کے حساس دا طلبہ اور انہوں نے ہمارے ساتھ ہر لحاظ سے تعاون کیا انتظامیہ شورکورٹ کی اور جانگ کی ڈیپنی کمیشنر صاحب ڈی پیو صاحب ڈی ایس پی ایس ایچو اور مقامی انتظامیہ اور یہ پولیس والے جو دن رات ہمارے ساتھ ڈیوٹی کرتے رہے ان کے لئے بین میں دعا گو ہوں الحمدللہ میں کہوں گا شکریہ شکریہ آپ نے کہنا ہے اللہ تیرا شکریہ 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 تو آپ بلا تخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں اچھا خدیب پاکستان بلبل قرآن میری جند جان کاری بلی امین صاحب آبید آفو کارا الحمدللہ و کفا والصلاة والسلام علی اللہ نبی بعد الحمدللہ الحمدللہ علی نعمه الظاهرہ والباتنہ قدیمًا و حدیثًا والصلاة والسلام علی نبی جیہی و رسولہی محمد و آلہ و صحبہ اللذین سارو فی نصرت دینہی شیراً حسیسا و علی اطباعی هم اللذین برسو علمهم العلماء برسط الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ يصلون علی النبی یا ایہا ایہا اللذین آمنوا صلو علی و صلیم تسلیم امام اللہ اللہ باق دی نظر و جیو کچھ بھی نہیں پاں میں شکلوں سورتوں چند ہو مرد کوڑی مرد نیومد خدا آئے گے پاں میں خرون نالوں دولت مند ہو و تکل یا علم بڑے آنگل بن دی نہیں پاں میں پڑ دیں آم مر گئیں لنگ ہو و یارو رب نے انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جیڑا پاں بند ہو و ہر قسم دی ہم دو سنا اللہ جل شانہو دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام آزم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم دی ذات اقدس اطہر اعلا اور بالا واسطے میں شکر گزار ہاں جناب حضرت علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی دا کہ جڑے پہلے ہی کافی دیر تو اسٹے جتے تشریف فرماساں اور اُنہ دست شفقت رکھیا ہے اور میں نے پہلے گفتگو کرندہ موقع دیتا ہے اللہ رب العزت دے گے دعا ہے کہ اللہ تعالی شاہ صاحب موسیت و آفیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے میں انشاءاللہ اس چیزہ احساس کردیاں ہویاں انتہائی اختصار نل چند اک باتاں تسا دوستاں دے گوشت گزار کراں جماعت دے ایک بہت بڑے عالم دین جناد نام فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی کراچی والے فرمادنے میں کراچی دے اندر ایک مسجد دے در گیا افتتاحی جمعہ پڑھان واسطہ جمعہ دو بعد ایک نوجوان آیا کہاں لگا جی میں مسلک اعلی حدیث قبول کرنا چاہنا وہ کہندنے میں ادھو کلو پچھا بھی دی وجہ کی انہیں کہاں جی وجہ ہے اے مسجد نار والا کھر میرے میں مسجد دا گوانڈیاں پڑھوسیں ہیں تے اے مسجد دی جدوں ابتدا ہوئی بنیاد رکھی گئی تے لوگاں کھاں کہ اے انہ دی مسجد ہے جنہ درود دے منکر نے مسجد بندی رہی لوگ گلہ باتاں کر دے رہے مسجد کمپلیٹ ہو گئی مکمل ہو گا مسجد بند تو بات تُسی آگئے خطبہ جمعہ پڑھان واسطے تے جدو تُسی ابتدا کی تی تے اچانک میرے ذہن اندر گل آئے پہ لوگ گنے بھی درود نہیں پڑھ دے تے اج جنہ دا خطیب جمعہ پڑھان لگ گئے تے میں ادھا ججمن تے کراں نار دا کارسی آواز آری سے تو میں پوری توجہ نال پاڑی گفتگو سنن لگ پیا اور نار میں احتیاطاً کافی پینسل بھی راکھل ہی بجے کوئی قدی بری درود پڑھے گا تنوڑ کرلا تُسی جمعہ شروع کیتا خطبہ پڑھیا نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پڑھیا پھر حمد و سنات تو بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے درود پڑھیا پھر تُسی احادیث دا سلسلہ شروع کیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا پھر درود پڑھیا پھر احادیث دا ترجمہ کیتا پھر درود یعنی تُسی بار بار ایک تسلسل درود پڑھ دے چلے گیا میں نوٹ کردا گیا ایک دفعہ دو دفعہ دس دفعہ پترہ دس دفعہ بیس پچاس حتیٰ کہ میں نوٹ کیتا کہ تُسی تقریباً سو مرتبہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پڑھیا تو میں اے تحیہ کر لیا اور یقین کر لیا کہ اے لوگ درود دے منکر ہوئی نہیں سکتے کہ جنہ نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے دنے تھوڑے وقت اندر اتنا درود پڑھیا ہے نہ لی میں بھی تحیہ کر لیا کہ میں اے مسلک قبول کرنا ہے تو اس وجہ تو میں اقبول کرنا چاہتا تو دراصل بات یہ ہے کہ اے لوگوں جانے غلط فہمی آنے ہیں جڑیاں اس غرض تو پھیلائیاں جا دیا نے تاکہ امت متحد نہ ہو سکے تفرقہ بازی جڑیوں نے فروغ ملدہ رہے ورنہ اسی گال کوئی نہیں الحمدللہ اسی لوگ درود والے ہاں اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے کسرتنل درود پڑھن والے ہاں صرف غلط فہمی جتو پیدا دیئے او گال صرف یہ نہیں ہے کیسے یہ گال کر رہے ہیں بھئی درود پڑھیا کرو لیکن او پڑھیا کرو جڑا آپ علیہ السلام دی زبان تو ثابت ہوئے مستند درود پڑھیا کرو بس اینی گال اس سے علاوہ گال کوئی عیدہ مانا علیہ علیہ جہدہ ہے کہ درود پڑھ دے رہے ہیں حسین الحمدللہ پڑھنے بھی ہاں اور یہ بھی بیان کرنے ہاں کہ عیدی فضیلت کیا ہے اور عیدی اہمیت کیا ہے میں تھوڑے وقت اندر اس سے حوالے نہ دو چار چیزیں ذکر کرنے گا نے اللہ رب العزت دی بار گاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ میان کراں اللہ میرے سمیت سانسار انقودی تھی عمل کرن دی تو فی قطع فرمائے میرے یوردسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد میرے پیغمبر دے سینائے پاک تینہ دن غنوالا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا ان اللہ غملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ ایوہ الذین آمنوا صلوہ علیہی وصلیموا تسلیم اللہ اکبر لا توجہ کرنا فرمایا ان اللہ بیشک اللہ تعالی وملائکتہ ہر خالقی کائنات فرشتے یسلون على النبی درود فیجدن نبی پاکر صلات و سلام دیداتے شور گھوٹیا عرشندر اور فرشندر جتنے کم ہون دینے انہ دیا تین کس مانے کچھ کم حسی کرنے آؤ کچھ کم فرشتے کر دینے کچھ کم اللہ کر دینے ساڑا کی کم میں زہر پڑنا اثر پڑنا مگڑے پڑنا عشاء پڑنا اللہ دی عبادت کرنا اور فرشنیاں دا کی کم میں اللہ دیا لگائیاں ہویاں دیوٹیاں نو پورا کرنا جڑا جڑا حکم اللہ نی دیتا ہے اس حکم نو پورا کرنا دیوٹی نو پورا کرنا اے خال کی کائنات دا کی کم میں مشکل کجائی کرنا ہو حاج تربائی کرنا ہو بیٹے دینا ہو بیٹنیاں دینا ہو پوری کائنات دا نظام چلانا ہو حضرات بوترم جو کم اللہ کر دینے وہ فرشتے نہیں کر دیں جو فرشتے کر دینے وہ بندے نہیں کر دیں ہر کوئی اپنی اپنی جگہتے آو فرشتے بھی کر دینے اللہ سبحانہ و تعالی بھی کر دینے او کڑا کم میرے پیغمبر دی ذات پاک درود پڑنا اللہ بھی پیج دینے فرشتے بھی پیج دینے مسلمان بھی پیج دینے لہذا قرآن پاک دی سید تنادر دی امدر اگر میں جی کمات غلط نہیں ہوئے گا میرے پیغمبر دی ذات و عظیم ذات جی دی تے سارا جاگ درود پڑنا ہے ارشاندہ سچا رب درود پڑنا ہے اللہ اکبر اللہ 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 میرے آقا دیا سفت پی آقا رد دم آن آئے میرے آقا دیا زفت پی آکا رد دم آن آئے سب سوڑیا تو سوڑا حسن دن آن آئے سب سوڑیا تو سوڑا حسن دن آن آئے اور رب قسم آئے اٹھا آئے آئے ویچ قرآن دیا آئے آئے اور رب قسم آئے 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 ویچ قرآن دیا آئے آئے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا آدھا جی میں حسن خزانہ آئے چہرہ میرے آقا آدھا خالقی قینات دا قرآن سنگے فرمایا آہ آئے خوب آئے آخون آمم آدھا ان اللہ ومنائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہ اکبر اللہ دوجہ کرنا حضرات زیوہ کارگار کردے جانا درہا ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو لن ناس بھی اوم القیامت اکبرہم علیہ صلات رواہ اترمد سید ناظرات ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو فرما دینے نبی پاکل سلام نے فرمایا جڑا بندہ چاندہ ہے کہ حامت والے دن میرے نیڑے نیڑے ہونا ہو کہ حامت والے دن میرے کوڑے کوڑے ہونا ہو کہ حامت والے دن میرے قریب قریب ہونا ہو مابوبانوں کی کرنا چاہیدہ ہے فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے جتنا تیانتہ درود پڑے گا کہ حامت والے دن اتنا میرے قریب ہو جائے گا اتنا میرے نیڑے ہو جائے گا ان نبی دردائی رضی اللہ تعالیٰ انہو قال قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ ہی نیس بھی عشرا وہی نیم سی عشرا ادرکت شفاعتی اوم القیام آرواہ تبرانی سیدنا دردی ابی دردار رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرمادے نے جڑا بمدہ صبح دے وقت میری تیدا سمرت بہ درود پڑ دے شام دے وقت دا سمرت بہ درود پڑ دے صبح دا سمرت بہ دن دا گاد دا سمرت بہ راب دا گاد دا سمرت بہ تلوو بے آفتاب دا سمرت بہ دن دا جالا دا سمرت بہ راب دی طریقی دا سمرت بہ صبح دا کھانا دا سمرت بہ شام دا کھانا دا سمرت بہ صبح دی سویٹ ڈش دا سمرت بہ شام دی سویٹ ڈش دا سمرت بہ فرمایا جڑا بندہ صبح و شام میری ذات پاک دے دس دس مرتبہ درود پاک بھڑ دائے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میں صبح بندے دی سفارش کرانگا رب میری من کیوں دا بیڑا پہار گھر چھڑے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جامہ آن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کال جلستو تلستو بدعتو بسنائی اللہ تعالیٰ سمہ صلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمہ دعوتو لنفسی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلطہ تہو سلطہ تہو اللہ اکبر رباہ ترمدی سیدنا دلتی بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تان فرما دے نے میں دعا کرنواتے بیٹھا میں سب تو پینا اللہ دی سنا کیتی اس بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تہو درود پڑے آو پھر میں اپنے ماں تے دعا کر لگ پی آو اللہ اکبر تے نبی پاک کوڑی بیٹھے ہوئے سان آقا فرما دے نے گالی سون بن مسعود ہے تو پہلے اللہ دی حمد کیتی ہے پھر نبی پاک دی ذات پاک تہو درود پڑے آئے تے خوڑ تو دعا کر لگ پی آئے میں اللہ دا نبی کہہ رہے ہاں ماں خوڑ تو مانگ دا جائیں گا حضر آپ تے زیوہ کھارے کے لیاں برکتہ درود پاک دیاں اور بیلی یا خوزور دیاں سنتاں اپنایا کر بیٹھتاں پھلایا کر اور بیلی یا خوزور دیاں سنتاں اپنایا کر دن راتی سوڑے تھے درود پچھایا کر اوہ کھر رین گیاں اوہ کھر رین گیاں ہمیشہ خوشہالیاں اور رب بیجدہ درود نہ دیاں ڈالیاں رب بیجدہ درود نہ دیاں ڈالیاں میرے گھر دوسان دے پیرو مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادلوڑ والا لعدہ قرآنیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم ان اللہ وملائکتہ يسلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صل اللہ علیہ وسلم تسلیم آم اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضر آپ دے زیوکار غور کر دے جانا دراؤ سیدنا اللہ حد بخار شریف لگا پڑا سیدنا حضر آپ دے عبد الرحمان بن عبی لیلہ رضی اللہ تا نبی پاک دے صحابی نے حضر آپ دے عبد الرحمان بن عبی لیلہ انا دے کل ایک مہمان آیا پرونہ آیا مہمان دا کی نام ہے حضر آپ دے عقاب بن عجرہ رضی اللہ تعالی مہمان آئے فرما آپ دے نے میں پرونہ جناب جدو آگیا تھے فرما آپ دے نے میں تنوے کو توفہ دینا اے عبد الرحمان میں تنوے کو توفہ دینا چاہنا گفت دینا چاہنا اللہ بلا کیوں نہیں گفت دے ہونا فرما آپ دے نے میں نبی پاک علیہ السلام کو سوال کیتا کیفا نسل علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک جی تو اڈیز آپ دے پاک دے کے میں درود پڑنا چاہی رہے آپ نے فرمایا قابنج پڑیا کرو نا اللہم صلی علیہ محمد پڑو حضرہ پڑو حضرہ اللہم صلی علیہ محمد بارہ ربی اللہ ونو بینیاں بدار سجائے سن بدیاں لاکے بینیاں بدار سجائے سن چڑھیاں لاکے بینیاں بدار سجائے سن لیٹا لگاکے اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد وعلا آل عبراہیم وعلا آل عبراہیم اینکا حمید مجید میرا باس نہیں پیا چل دا میرا باس چل دا ہو میں سٹیج دتھ لیلت جام میں تیری کوڑ چل کیام اور تیرا کرے بان اے جو محبت نلپک اسے نل نہیں محبت نلپکڑ کے آن کھاں بیر دی کیوں نہیں درود پڑ دے اور نبی پاک دی ذات پاک دے پڑھا اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کمہ بارکتا اللہ عبراہیم وعلا آل عبراہیم اینکا حمید مجید تے سیدنا حضرت عبد الرحمان بن نبی لیلہ فرما دے میں نواج تاکہ دا سونا توفہ کسی نے نہیں دیتا جہ دا سونا توفہ کا بن حجرہ نے دیتا ہے تے میں کہاں گا شور کوٹیا اوہ توفہ کیا ہونا آلہ ہووے تے چنگا ہووے توفہ تین والا بیاں لائے توفہ لین والا بیاں لائے توفہ بیاں لائے تے جد تے درود پڑیا جارے آئے ساری کائنات رچوالا ہے اللہ خو اکبر اللہ حضرت عبد الرحم توجہ کرنا دراؤ سیدنا حضرت عبد الرحم وقر صدیق صابق رضی اللہ دراغ گاد کیا کھو رضی اللہ تعالیٰ صدیق یارے صدیق یارے غار صدیق صدیق وفادار صدیق صدیق حقدار صدیق صدیق پیغمدر داراد دار صدیق صدیق موسنی اسلام صدیق میں محبت دا ترانہ بولا جناب زدیق دی عظمت دے اندر اللہ خو اکبر ویسے تے ٹیم بڑا ہو چکے یا تجھے ستے پہے ہو اترانے دا بھقد کوئی نہیں جاغ دے جاغ دے اللہ اللہ لیکن پھر بھی مخبت نڑ پڑ دے نہیں آو ہو سکتا اس ترانے دی برکت نڑ ہی تسی جاغ جاؤ اللہ خو اکبر لاؤ جناب صدیق دی عظمت دے اندر منو تنگل میری ساری سچیے سارے سا خاداوی چوم مچھیانا باباوی چوم اے شادے بابی دی سرداری سچیے منو تنگل میری ساری سچیے منو تنگل میری ساری سچیے یارا تو یاری قدی بھی خوا نہیں ہو سکتے یارا تو یاری قدی بھی خوا نہیں ہو سکتے چھوٹ بول دیو چھوٹ بول دیو جو تغم درد صحابہ دن درمیان تفر کا بادی پھیلا دیو وہ اس سے بغض کرتا تھا وہ اس کو نہیں مامتا تھا وہ اس کو نہیں مامتا تھا تم جھوٹ بولتے ہو تم غلط بیانی کرتے ہو میں نہیں مامتا تمہاری میں قرآن کی مامتا ہوں قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم شیر و شکر صحابہ رحماؤ بینہم ہم درد صحابہ رحماؤ بینہم ایک دوسرے کے جانی صحابہ رحماؤ بینہم ایک دوسرے کے بھائی صحابہ رحماؤ بینہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے صحابہ رحماؤ بینہم ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے صحابہ بلکہ میں تو یوں کہوں گا رحماؤ بینہم شادی علی کی ہے خرچہ عثمان کا ہے رحماؤ بینہم شادی علی کی ہے گواہ عمر فروق ہے رحماؤ بینہم شادی علی کی ہے براتی ابو مکر صدیق ہے رحماؤ بینہم بلکہ میں تو یوں کہوں گا رحماؤ بینہم ابو بکر اور علی بھائی بھائی رحماؤ بینہم عمر اور علی بھائی بھائی رحماؤ بینہم عثمان اور علی بھائی بھائی رحماؤ بینہم مہابیہ اور علی بھائی اللہ خواہ اکبر نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر شانِ صحابہ اکاری صاحب اینا زور لا چھڑیا شانِ صدیق ویچے درہا میں چاہنا کھڑے ہو کہ آج نعرہ لاؤ شانِ صدیقِ اکبر شانِ صدیقِ اکبر شانِ صحابہ شانِ فاروقِ عاظم شانِ فاروقِ عاظم حضرتِ عثمانِ غری شانِ صحابہ اہلِ بید نعرہِ تکبیر مرکزِ جمعیشت اہلِ حدیث پاکستان کاری بن یمین آبا صاحب تائر محمود سلفی صاحب اللہ 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 بیجو 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 اللہ 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 بیجو اللہ کو اکبر یارتو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سک دے یارتو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سک دے کدری انا دے وکھر رہا نہیں ہو سک دے کدری انا دے وکھر رہا نہیں ہو سک دے اکا دے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچیے منو تنگل میری ساری سچیے اللہ کو اکبر یارتو 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 یارتوی اللہ ساریاں ولدیاں بیٹا چھڑ دے اللہ کو اکبر پھر پردہ کیوں نہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل عبراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک آل محمد وعلا آل محمد کما بارک آل عبراہیم وعلا آل عبراہیم اینکا حمید مجید جان میں ترمزی لگا پڑا سیدنا درکتے عمر خطاب سب کو رضی اللہ تعالی اللہ 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 عمر دینا متو ڈرن کفر دیاں کل زاتاں عمر غمر ہے عمر غمر دیاں کیا باتاں عمر دینا متو ڈرن کفر دیاں کل زاتاں عمر غمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن لیلد کھول دائے بان پہندہ اے قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری کھول بخاری کھول بخاری مسلم ترمزی مشکاتاں عمر غمر ہے عمر غمر دیاں کیا باتاں اللہ خو اکبر اللہ سیدنا درکتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے نے کھائنات دے لوگو جتوں کو بندہ دعا کر دائے اور دعا ہم در نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک پہ درود نہیں پڑ دا او دی دعا آسمان نوال چڑھ دی گئے پہلے آسمان تے پہنگ دیئے دروازے بند کر دیتے جان دے جتنی دیر تاکے دی دعا بچ درود نہیں ہوئے گا قبول کرنا تے دور دی گا لے میرا باسمان نام دے دروازے بھی نہیں کھولانگا اللہ خو اکبر کتنی اہمیت درود دے تھوڑا جہو رکھے چلیے جناب دے سیدنا درکتے مولا علی رضی اللہ تعالی جناب علی دی گل نہ کریے کوترانہ محبتہ نہ بولیے تے گل باندے نہیں میرا دل کردائیں میں تھے بھی نہیں کھا جا محبتہ ترانہ بول کے اگے جاما اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما اللہ کا وہ شیر قبلیوں کا ولی گئے وہ یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے اللہ کا وہ شیر قبلیوں کا ولی ہے وہ یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے دل کا ندنی ہے فاطمہ دولا ہے مرتدا بانٹھان کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے وہ یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرابت زیوہ کار جناب مولا علی رضی اللہ خطان فرمان دے لیں اگر اللہ تعالی تکبیر نہ دلنا کر داؤ یعنی اللہ خو اکبر اگر اللہ تعالی تصویر نہ دلنا کر داؤ یعنی سبحان اللہ اگر اللہ تعالی تحمید نہ دلنا کر داؤ یعنی الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ جناب تحلیم نہ دن کرداؤ یعنی لا الہ الا اللہ حضرت مولا علی فرما دینے اگر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ایک کلمات رب نہ دن کرداؤ تے میں ہر وقت نبی پاک دی ذات پاک دے درودی پڑھ دا رہنگا ہر وقت درود پا والی جی تاڑی پسند کی ڈیچیں گی والی جی تو اٹھا انتخاب کی ڈا زبردستے تو اٹھا سلیکشن کی ڈیس سوڑیئے اللہ اوہ میں دعا کر لگا شور کوٹیو دعا کر لگا اے نہیں تو انکانہ بھی سارے آمین آکھو جدا دل کرے آنکھے جدا دل کرے نا آنکھے دعا سنلو اللہ میں دعا کرنا ہاں مدینہ شہر ہوئے مسجد نبی ہوئے روزہ پاک ہوئے تے زبام تے درود پاک ہوئے اللہ نے کہا رہے ہاں قفور ہے ساکوئی التزام ہو جائے اللہ توافقے لیے حاضر غلام ہو جائے ہو جائے درود کے لیے حاضر غلام ہو جائے اللہ کو اکبر اللہ نیرے گھر تو سادے پیرو مرشد جانا عبدہ محمد صل اللہ کو علیہ وسلم دے سیند نادر والا قرآنیں فرمایا اور اے اعوز باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ يسلون على النبی یا اے ایغا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیم اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا تاریخ بغداد لگا پڑا اللہ حضرت امام رمادی احمد اللہ علیہ جدو بیمار ریا کردے سن حرمائکہ سب انہوں اٹھا کے بٹھا دے ہو انہوں اٹھا کے بٹھا دیتا جاندہ ہو تے بے کے کی کردے سن بڑیا کردے سن اللہم صلی علیہ محمد دین وعلیہ محمد دن درود پاک بڑیا کردے پوچھا ہے کہ امام صاحب وجہ کی گئے فرما دینے بجائے بے میں جدو بھی بیمار ہو جاما میں درود پاڑ دا جانا ہاں اللہ میں نو شفاہ دے جھڑ دائے اللہ میریاں مرضا مقادم دے اللہ میریاں بیماریاں مقادم دے اللہ میرے دکھ مقادم دے درود پاک نارے سیر آلام انہوں بالا لگا پڑا اللہ اکبر اللہ حضرت امام سخابی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے فرما دینے اللہ دے زمین تے ثبت و زیادہ درود پاک کڑے لوگ پڑ دینے فرما دینے اللہ دے نبی دی ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ثبت و زیادہ درود پاک محدثین پڑ دینے حدیثان لکھ دینے حدیثان پڑ دینے حدیثان پڑا دینے حدیثان یاد کر دینے حدیثان کے یاد کروام دینے ہر حدیث مدر نبی پاک علیہ السلام دا نامیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائی کل نبی یا سلم سمیت کل نبی یا سلم ہر حدیث پاک مدر درود پاک میرے نبی پاک دی دابت پاک دینا نام دے لہذا سب تو زیادہ میرے نبی پاک علیہ السلام دی دابت پاک دے درود اپنوالا طو کا مخدسین دے حضرت امام سخابی فرماتے ہیں درود پڑھن دی بجاتو اللہ تعالیٰ مخدسین دے دو انامات کیتے ہوئے نے کڑے کڑے پیلا انام فرماتے نے درود دی برکت دن اللہ نے مخدسین دے چہریاں دا نور برکرار رکھی آئے چہریاں دا نور برکرار رکھی آئے محدث بوڑا بھی ہو جائے وہ دا چیرہ بارونک ہوئے گا وہ دا چیرہ تازہ ہوئے گا وہ دا چیرہ خوش و خرم ہوئے گا وہ دے چیرہ تش گفتگی ندر آئے گی وہ دا چیرہ چمک دا پہ دھمک دا ندر آئے گا درود چیرہ دے حسن دا نام ہے درود چیرہ دے خوبصورتی دا نام ہے وہ شور کوڑ دے آنوجواناں تو چٹا ہون واسطے کیڑے کیڑے کام نہیں کر دا گولڈن پرل ماندہ اپنے موہتے سٹیل من لانے اپنے موہتے جناب فیس فریش تھاپنے اپنے موہتے فائدہ بیوٹی کریم لگانے اپنے موہتے ایک قدی کریم ناڑ تینوں صبر نہیں آدھا وہ ساریاں مار کی کی جو لیکن کٹھیاں کر کے متنجڑ بڑھا کے موہتے تھپ لینے تاکہ تو چٹا ہو جاوے آئیک کریم میں بھی تینوں دینا چانا ایک نسخہ میں بھی تینوں دینا چانا درود پڑیا کر راب تیرے چیرہ دا حسن بر کرا رکھے گا درود پڑیا کر راب تیرے چیرہ دا نور بر کرا رکھے گا درود نئے مشک ہے درود نئے کستوری ہے درود نئے امبر ہے درود نئے اتر ہے درود نئے پرفیوم ہے درود نئے سینٹ ہے درود نو سینٹ سمجھ درود نو پرفیوم بنا لے درود نئے اتر بنا لے درود نو کستوری بنا لے درود نو مشک بنا لے درود نو امبر بنا لے درود نو حود بنا لے درود نڑ پیار پال لے درود نو چبیلی بنا لے درود نو پھول بنا لے درود نو ریڈ رود بنا لے درود نو زندگی دا حصہ بنا لے درود نو سویٹ ڈیش بنا لے درود نو سب کچھ سمجھیا کر درود پڑیا کر راب تیرے چیرہ دا نور بر کرا رکھے گا ایک فیدا پتے دوسرا فیدا کی ہوئے گا حضرت امام سخابی رحمت اللہ نے فرما دینے چونکہ محدثین سب تو زیادہ تبی پاکتی ذات پاکتی ضرور پڑھ دینے اس وقت اللہ نے دوسرا انہمہ نہ افتے کی تے اللہ انہاں دیاں دو ہمانہ بڑیاں قبول کر دائے حضرت امام آمدی بن حمبل دروازے تے ایک بندہ آیا آگے کہہ لگا رہی میں ہنے ہنے میں اپنی والدہ دیکھ اڑو آیا میری والدہ نے پیجیا ہے میری والدہ نے فالجدہ اٹیک ہو گیا ہے اور انہوں نے آکے احمد بن حمبل دیکھ اڑ جا انہوں نے جا کے کہہ دعا کر اللہ انہوں نے دعا بڑی سوڑ دائیں کہ میں تو آگے کڑا آیاں درہ دعا کر دیوں حضرت امام محمد بن حمبل فرما دے رہے اللہ تیری والدہ نے شفاہ دے تو تینوں نے آکے میری اللہ بڑی دعا میں قبول کر دائیں یعنی اپنا عمل ظاہر نہ کرنا ریاکاری ریاکاری سانو لوگ وہ بچن والے سام دیکھ لابے تو اللہ تیری والدہ نے شفاہ دے عربی چین جاکہ میں ترجمہ کر اللہ تیری والدہ نے شفاہ دے تینوں نے آکے بھی میری دعا بڑی دعا بڑی دیاں بس اہی نہ کہہ دروازہ بند کر لیا دروازہ بند کر لیا دیہو نوجوان شرمندہ ہو گیا او نوجوان مایوس ہو گیا رو لگ پی آو کم آلے میں دعا کروانایا تی دعا نہیں کی تھی دروازہ بند کر لیا واپس گیا ہوڑی ہوڑی اپنے کار دے دروازے تے جہاں کے دستک دھن دائے تے دروازہ ہو دی مہاں نے کھولے آئے دروازہ ہو دی مہاں نے کھولے آئے پھر کہتا ہے واہ واہ میں نوجو پتا لگ گائے واہ کہ اللہ امام محمد ابن حمد دی دعا اتنی قبول کر دائے درود پڑیا کرتے ہیں دعا ماں رد نہیں ہونگیا درود پڑیا کرتے ہیں دعا ماں قبول ہونگیا درزیاں نالے کپڑے سینیاں کار نالے درود پڑیا کر تاجراں نالے تجار کریا کار نالے درود پڑیا کر کاشکاراں نالے پتھے بنایا کار نالے درود پڑیا کر میرے یہ بہناں نالے آتا گنیا کار نالے درود پڑیا کر میرے یہ ماں نالے بچیاں نو تیار کریا کار نالے درود پڑیا کر درودنو زندگی دا حصہ بنا لاؤ درودنو زندگی دا برد بنالاؤ درودنو زندگی دا وظیفہ بنا لو درود سب کجھ ہے درود بیماریاں دا علاج درود پریشانیاں دا علاج درود بلیٹ پریشر دا علاج درود دل دے مریضان دا علاج درود بے اولادیاں دا علاج درود 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 بڑھیا کرو اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ عبراہیم وعلا آل عبراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارکا علا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علا عبراہیم وعلا آل عبراہیم اینکا حمید مجید گل مکان لگا آخری گل سنان لگاو یہ واقعہ میں کسے کتاب تو نہیں سنان لگاو یہ واقعہ میں کسے اخبار تو پڑھ کے نہیں سنان لگاو یہ واقعہ میں تو اپنا سنان لگاو میں صرف اس واتے سنا رہے آو میں جدو بی درود دا موضوع بیان کراؤ میں واقعہ ضرور پیش کرنا ہو یہ پیش کرم دا مطلب ریاکاری نہیں یہ پیش کرم دا مطلب بے بے کہ تو درود پڑھ والا بڑھ جائیں تو درود دے لگ جائیں تیری زین اندر درود دی اہمیت بیٹھ جائیں صرف اس غدنل میں پیش کریا کرنا ہو اللہ کو اکبر در آپ توجہ کرنا ہو میرا نا بیٹا ہے ایس وقت تو بارہ یارہ سال دا ہے دس یارہ سال دا چھوٹا سی تقریباً تین چار سال عمر سی بچے دی تے کران دے اندر نا ایک سی میٹ دیا سلیپاں بڑھیاں دیا نے اکثر مطلب ایک سٹیپ دو سٹیپ تین سلیپاں بڑھیاں دیا نے وہ ساڑھے کار اندر ہی بڑھی سی دیو پچھو بیک وہ دی جنی دیوار دینا اڈجیسٹ سی وہ پرانا ہون دی وجہ تو مسالہ جنا مسالہ لگا سی میں ٹوڑی اور ہی کرداریاں وہ دینا دیوار رہاں سپورٹ ہٹ گئی سانو نے اسی اس بات دا پتا ادھے اتھے فیڈر پہ آیا دودھ والا بچے نے نظر ماری دوڑ کے گیا ایک سٹیپ تے پاؤں رکھیا دوسری تے رکھیا تیسروں نے اچھا ہاتھ کر کے چکھ لیا وہ جناب ایج اٹھا کے جو انہوں پیچھے چکیا نا وہ جو میں فیڈر اٹھا کے پیچھے آیا نا بچہ تے اولارے دی وجہ تو وہ نال ہی آگی سلیپ بھی وہ بچے تے اوپر گر گئی ایس جگہ تے نا اے جگہ تے گرے تقریبا ادھا بدن کو تین تو چار مند بدن ہوئے گا بڑا کھڑکا کر جب در سیڈر گیا میں دلدی جلدی دھوڑیا اے جناب وہ چکی سلیپ دی ان بچے انہوں نے چکڑے حالتیں بڑ گئی کہ بڑی عجیب کیفیت بچے دی اور انہوں میں اپنے اتھاں تے اٹھایا جدو بچہ رویا موں کھولیا تے یقین جانو کہ میں ادھے موں در خون دیکھیا میں ڈر گیا پریشان ہو گیا ظاہر اس موقع دے بندے نے پریشانی تو دی ہے اٹھا کے قریب بھی ڈاکٹر صاحب دے کھول لے کر کے چلے گئے ڈاکٹر صاحب دے کھول پہنچے اور جناب بچے بچہ جڑانا ہو دی حرکت آہستہ آہستہ جس جسم نیڈال دا جاری ہے اور بڑی عجیب کیفیت ہے اور میں نے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کی کران کی نہ کران کی پڑھا کی نہ پڑھا وقت ہی اتنا مشکل پریشانی دا اور یقین جانو عجیب اتفاق ہے کہ اچانک اس مشکل دے وقت اندر میری زبان تجڑی الفاظ آئے اے یہ الفاظ سن اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کمان صلیت علیہ ابراہیم نبی پاک علیہ السلام تے درودی الفاظ میری زبان تو آگئے یقین جانو میں درود پردہ گیا درود پردہ گیا ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کی تھی ابتدائی بچے دا جسم گرم ہون لک پہ آجتا ہے تا ہر کا ٹھیک اندھی گئی وہ کہاں لگاں انہوں کارے لے کر کے چلے جاؤ جلدہ جلدہ دنہ چیک اپ کرواؤ اسی گٹی جمدر ڈالیا بچے انہوں کارے لے کر کے چلے گئے سفر بھی جاری ہے تے درود بھی جاری گئے اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد وہ کارے جمدر ایک بیڑے بارو ڈاکٹر سن فوت ہو گئے ڈاکٹر عبداللہ خالد رحمت اللہ علیہ دنیا تو چلے گئے اللہ کو اکبر اللہ اوہ انہوں دے کلے کرونا چیک اپ کی تا اٹرا سون بغیرہ سارا کر کرونا کھیاو بیدے پیٹ اندر خون دے پانی جمع ہو گیا ہے جلدہ جلدہ پریٹ کروانا پہ گا آپریشن کروانا پہ گا آپریشن دے انتظامات بیترین لاہور چلڈرم دے اندر لہذا تو سی جلدہ جلدہ بچے لو لاہور لے جو چلڈرم دے اندر ہسی پھر انہوں گاڑی اندر ڈالیا سفر شروع کر دیتا لاہور وال سفر جاری ہے تے زبان جدود بھی جاری گئے اللہمہ صلی اللہ محمدین وعلا آل محمدین ہسی پہنچے لاہور دے اندر شام دا وقت ہو گئے انہیں ڈاکٹر صاحب نے بقیدہ اپنے پیڑو تے لکھ دیتا جدو بھی ہوسپیٹ لندر پچھایا جائے بچہ بیدہ فورنا پریٹ کیتا جائے فورنا پریشن کیتا جائے ہسی رپورٹہ جا کے دکھائیاں انہیں رپورٹہ دے مطابق جلدی کروں بچے دا اپریشن کر دے ہو اللہ خواہ اکبر انہاں اپنے گاں رپورٹہ کیتیاں یا لگے جیسی اپریشن تے لیں کارزگ دے بچے دا اسی یہ دو ابتدائی جو بھی مراکھلنے ہو کرنے آ لیکن اپریشن صوبہ کیتا جائے گا پروفیسر صاحب بڑے ڈاکٹر آن گے انہاں جس ہم نے رپورٹہ رکھیاں جان گیاں پھر وہ دے کہ اگر کہن گے اپریشن کرنا ہے تے کران گے نکتے نہیں کران گے میں کہا جی جدو ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیتا ہے کہ دا اپریشن کرنا ہے اور جلدہ سے جلدہ کرنا ہے بچے دی حالت اس طرح دیئے تو سی کرونا ہو میں جو کر سکتا سی میں کیتا ہو لڑ سکتا سا لڑیا جو عدب دے دائرے دے وچے رہ رہ کر کے او زب دا سی مذہب کیتا ہو اور نہ کہ جسی مجبوران جتنی دیر تک بڑے ڈاکٹر بیٹھ کر کے پروفیسر لکھن گے نہیں ہسی کچھ نہیں کر سکتے حضرت عبت موترم اس اس نحب دے وچے نمازیں شادہ وقت ہو گیا مسجد در گئے نماز پر نوازتے نماز تو فارغ ہو کر کون پریشان سا ایسا حالت دے اندر تیزے کفیت دے اندر سا ہن کو بری خبران دیئے ہن کو بری خبران دیئے ہن کو بری خبران دیئے ای کفیات سننا ایسے مشکل وقت دے اندر پھر میری زبان چو درود پاک نکڑے آئے اتفاق ہے اللہ دا انام سمجھئے ورنہ دینا دے اندر بد رود دا برد چل دا رہے میں زبان چو پھر درود پاک پڑ لگ پی آ اللہمہ صلی علی محمدین وعلا آل محمدین رات لگ گئے سو کے نئیوے کھیا ونانو نیدہ کدو آن دیا نے جنہ دی اولادہ دکھ وچو غمان شانے کہیں دے اندر اولادہ دیا دنا بغامتے بندیاں او بڑیاں کر کے دے کمر توڑ کے راکھ دے اندر ساری رات درود پاک دا بے درد بامتے چل دا گیا صبح دا وقت تو یائے اور رات بڑی لمبی را رات گدری ہے بڑی لمبی رات گدری ہے صبح دا وقت تو یا نو بجے تو بعد ڈاکٹر بھی آگے رپو نہ بچے دنہ دوبارہ کتنیاں گنگا رپوٹان تو باہ دونا جنہ دیٹھ کر کے چیک دنگا تے میں نو بلایا میں گیاں کمرے دی اندر ایجی ڈاکٹر صاحب بیٹھنے دو تین چار ڈاکٹر میں نو کر دنے کاری صاحب دسوں نہ کی کر دے رہے ہو میں خیار کرنا کیے میں ترابدہ تر لئی کر داریاں ماؤ اور میں ترود پاک پر داریاں ماؤ اللہم صلی اللہ محمدین وعلا آل محمدین یہ دنے جڑیاں کل واریاں رپوٹانے وہ دستیاں نے کہ بچے دا پریٹ ضروری ہے لیکن سجدیاں تادا رپوٹان جڑیاں ہونے کار کسی سامنے رکھیانے دستیاں نے بچے نو تے انجیکشن دی بھی لوڑ کوئی نہیں بچے نو تے ایک ٹیبلٹ دی بھی لوڑ کوئی نہیں اللہ رب دل عزت نے خواہ سے زان کر دیتا حضرات دیوکار او دن جاوے تیا جدہ دناوے میں اپنی زندگی دا حصہ بنایا درود پاک نو آئیے میں توانو سبق دینا چاہنا آئیے میں توانو مفید مشورہ دینا چاہنا زندگی دا حصہ بنا لو درود پاک نو زندگی دا ہم سفر بنا لو درود پاک نو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید